علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہندوستان پر محض پانچ سال تک حکومت کرنے والے اس انصاف پسند بادشاہ کے دور میں ایسے قابل ذکر کام ہوئے جن کے سمراد آج تک موجود ہے تاریخ میں وہی حکومان اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں جو اپنی عوام کی فلاح و ویبود کا خیال رکھتے ہیں برے سغیر پاک اور ہن کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر درازو کے ایک پلڑے میں اس بادشاہ کے مختصر دور حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری مغل سلطنت کو تب بھی اس بادشاہ کا پلڑا باری ہی رہے گا دوستو ہندوستان کے ایک قابل ترین اور انصاف پسند فرما روا شیرشاہ سوری نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمائیوں کے درمیان صرف پانچ سال ہندوستان پر حکومت کی اور ان پانچ سالوں میں شیرشاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ صدیہ گزر جانے کے باوجود پر ان کے اثرات ہندوستانی تحزیب میں جو کہ تو موجود ہے کچھ لوگ شیرشاہ سوری کو مغلو کا غدار کرتے ہوئے ان پر یہ الزام آئیت کرتے ہیں کہ شیرشاہ سوری نے دوسرے مغل بادشاہ ہمائیوں سے حکومت چین کر اسے دربدر کر دیا تھا لیکن اس دور میں تخت و تاج حاصل کرنے کا یہی رواج تھا کہ جو زیادہ طاقتور جرعتمند اور اہل ہوتا وہی حکومت سنبھالتا جبکہ مغل بادشاہ ہمائیوں کسی شعبے میں شیرشاہ سوری کے برابری نہ کر سکتا تھا پہلے مغل بادشاہ زہیر الدین بابر میں یہ تمام جوہر موجود تھے تب ہی وہ تو فرغانہ سے چل کر آیا اور دیلی پر قابض ہو گیا جو حق بابر کو حاصل تھا وہی شیرشاہ سوری کو بھی حاصل تھا لہٰذا اس نے اپنا حق حاصل کر لیا شیرشاہ سوری کی پیدائش چودہ سو چیاسی عیسوی میں ہوئی اور ان کا اصل نام فرید خان تھا ان کے والن کا نام حسنہان سوری تھا ان کے اباؤ اشتاد کا تعلق افغان قبیل سور سے تھا چودہ سو اکاون عیسوی جب دیلی میں لودی خاندان کی حکومت قائم ہوئی لودی جو نسلاً افغانی تھے انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دیلی آ پہنچے انہی سرداروں میں سے ایک شیرشاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے بعد ازا شیرشاہ کے والد حسن خان کو سکندر لودی نے بہار کے علاقے سہسرام کے جاگیر عطا کی فرید خان یعنی شیرشاہ سوری اپنے والد کے آٹھے فرزن تھے اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سندلانہ رویے کے سبب فرید خان بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہوئے اور جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون سباگری میں بھی مہارت حاصل کی اپنی بیچین طبیعت کے سبب فرید خان نے یہاں سے بھی گوجھ کیا اور اب بہار کے نواب خان لوحانی کے ہاں ملازمت اختیار کی اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا اور اس بہادر نوجوان نے تن تنہا اس شیر کو موت کے گاڑ اتار دیا نواب خان لوحانی نے تبی سے آپ کو شیرشاہ کا لقب انائد کیا اور انہیں اپنے قابل بروسہ ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزاد جمال خان کا حتالیق مقرر کر دیا جب ہندوستان میں مغلو کی آمد اور لوڈی ہاندان کا خاتمہ ہوا تب شیرشاہ سوری مغلو کی جنگی مہارل سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے شیرشاہ سوری کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے سحسرام کا نظم نسخ سمالنے کی ذمہ داری سونپی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی دعوت کے موقع پر شیرشاہ سوری نے بابر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا کیچا بابر بڑا مردم شناز تھا دعوت کے خاتمے پر بابر نے اپنے بیٹے ہمائیوں کو سمجھایا اس شخص یعنی شیرشاہ سوری سے بہت محتاط رہے تبی سے مغلو اور شیرشاہ سوری کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے شیرشاہ کی آزاد طبیعت بابر کی ماتختی زیادہ عرصہ مرداشت نہ کر سکی چنانچہ شیرشاہ واپس بہار لوٹ آئے اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا لیکن وہ اول درجہ کا نا اہل ثابت ہوا جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیرشاہ سوری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا شیرشاہ کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال کے محمود شاہ نے شیرشاہ سوری کے خلاف کاروائی کرنا چاہی لیکن اسے بھی حضیمت اٹھانی پڑی دوستو اب شیرشاہ سوری کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمائیو تک پہنچی تو وہ شیرشاہ سے مقابلے کے لیے آن پہنچا لیکن وہ بھی شیرشاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً اسے صلاح کر کے واپس لوٹ گیا کچھ عرصے اس صلاح پر قائم رہنے کے بعد شیرشاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا اب مغل بادشاہ ہمائیو نے پندر سو چالیس ایس بی میں دوبارہ شیرشاہ سوری پر حق نہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیرشاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمائیو اپنی جان بچا کر باغنے پر مجبور ہوا شیرشاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوت تک کچلنے میں مصروف رہا ان تمام تر باتوں کے باوجود شیرشاہ سوری کے فلاحی کارنامہ ہندوستان کی کسی بھی فرما روان سے کہیں زیادہ ہے جن میں سب سے بڑا کرنامہ شہرائے آزم جنرلی سڑک جیسی موجودہ دور میں گرانٹ ٹرنگ روڈ جیٹی روڈ کہا جاتا ہے کی تعمیر ہے یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نامی کرنسی کا چلن عام ہے اسے متعارف کروانے والے بھی شیرشاہ سوری ہی تھے اس کے علاوہ سلطنت میں امن و امان قائم کرنا تجارت کو فروغ دینا کسانوں کو سہولت فراہم کرنا ڈاک کے نظام کی اصلا کرنے کے ساتھ ساتھ شیرشاہ سوری کا سب سے بڑا کرنامہ تمام ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا دوستو شیرشاہ سوری کا اہدنامہ نامی کتاب میں ان کی مصنف مساجی کا ایک ایسا قصہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کام بھٹی تھی جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الفینسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے ایک بار سلطان شیرشاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ آدل ہاتھی پر بیٹا آگرہ کی گلیوں میں گوم رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسلحانے میں نہا رہی